ٹپسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری پچھلے ایک مہینے سے مہاراج کی راجنیتی میں آئے بوچھال کو آخر وقت میں عجید پوار نے پسٹ دے دیا پہلے 23 نومبر کو صبح ڈیپیٹی سی ایم کی انہوں نے شپت لی پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بی جے پی سرگار سے توبہ کر لی اسی گھنٹے میں پورا کھیل بدل گیا اور آج جو تصویر دکھائی دے رہی تھی وہ کچھ الگ عجید پوار کے ساتھ وہ سپریہ سلے کل مہاراج میں 15 منطرے شبت لے سکتے ہیں بڑے خبر اس وقت آ رہی ہے سودھوں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اور ساتھ اس ساتھ دو ڈیپیٹی سی ایم بھی ہوں گے مہاراج میں یعنی دو اوپ مکھی منطریوں کے شبت لینے کے سنکیت جنگل رہے ہیں سودھوں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے دو پہر ساڑھے تین بجے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے جب شرکووار کے ساتھ ادف تھاگرے ملاقات کریں گے اور اس ملاقات کے بعد یہ تیہ ہو جائے گا کانگریس انسی پی شیو سینہ کی ایک جوائنٹ ساجہ بیٹھا گئے اور تینوں دلوں سے پانچ پانچ منطری ہو سکتے ہیں اور آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں شیواجی پارک جہاں پر موجود ہیں ہماری سمبادت آشوک سنگل کل یہی پر شبط بران ہونا ہے آشوک نے جائزہ لیا اسی شیواجی پارک میں ادب تھاکرے کل مکھے منطری پد کی شبط لیں گے یہاں پر ستر ہزار کرسیوں کی ویبستہ کی گئی ہے اور ایک منچ بنایا جائے گا چھ ہزار سکویر فٹ کا جس پر سو کرسیاں لگیں گی سو لوگوں کے بیٹھنے کی ویبستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بی ایم سی کے ادھیکاری اور پولیس کے ادھیکاری یہاں جائزہ لینے کے لئے پہنچ گئے ہیں پولیس بی ایم سی کے کمیشنر بھی یہاں ہیں اور دوسرے ادھیکاری بھی یہاں موجود دیکھ سکتے ہیں پورا جائزہ لیا جا رہا ہے کل کی ویبستہ کو لے کر کے اور یہاں پر بیس ایلی ڈی لگائی جائیں گی جو کچھ ایلی ڈی اندر ہوں گی شیواجی پارک کے اندر کچھ ایلی ڈی باہر لگائی جائیں گی تاکہ جو لوگ شیواجی پارک میں آپ آئیں وہ باہر سے لائیو ٹیلیکاس دیکھ سکیں ادھب تھاکرے کی شپت سمہاروں کا اس سمہاروں کو بھفیا بنانے کے لیے بڑا بنانے کے لیے دیش بھر کے تمام بڑے نیتاؤں کو انوائٹ کیا گیا ہے پردھان منتری نریندر مہودی اور گری منتری امیشہ کو انوائٹ کیا گیا ہے سنجے راو سے جب میری بات ہی تو ان کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دونوں لوگ اس شپت سمہاروں میں آئے ہمارے ڈیفرینسیز ہو سکتے ہیں لیکن دیش کے پردھان منتری اور گیری منتری ہیں چاہے وہ اکلیش یاد ہو وہ ممتاب انرجی ہو مائیوٹی ہو تمام بڑے نیتاؤں کو انوائٹ کیا جائے گا دلی کے مکہ منتری ارویند کیجری وال کو بلائے جائے گا راج تھاکرے کو بھی اس شپت گرہن سمہاروں کا نیوتہ دیا جائے گا اور خاص بات یہ ہے کہ چھ ہزار سکرین فٹ کا یہ منچ ہوگا اور یہ وہی جنگہ ہے جہاں پر شیپ سینا دشیرے والے دن ہر سال اپنا پروگرام کرتی ہے اور یہ پرمپرہ بالا صاحب تھاکرے کے سمیہ سے چلی آ رہی ہے اور اسی جنگہ پر ادب تھاکرے شپت لیں گے آئیے اس وقت آپ کو سیدھے ہم لیے چلتے ہیں ممبئی سے جوالہ کے بہار موجود ہے ہمارے سم واد داتا منیش پانڈے منیش جب منتری کون بنے گا دو اوپرمکھی منتری کون ہوں گے اسے لے کر اٹکلوں کا دور چل رہا ہے جو آج ہی دوپہر میں تے بھی ہو جائے گا لیکن سیچی والے میں اس وقت کیا چل رہا ہے کس طرح کی گیمہ گیمی ہے جو دیکھیں آج بڑی انوکھی تصویر دیکھنے کو ملی جو پہلے ایک دوسرے کو فوٹی آنکھ بھی نہیں سماتے تھے وہ ساتھ ساتھ میں دیکھیں جو بی جے پی کے نیتا تھے وہ چھپتے چھپاتے یہاں پر نکل رہے تھے کوئی میڈیا کے سامنے بات کرنے کو ریڈی نہیں تھا لیکن جو کانگریس ان سی پی اور شیو سینہ کے ایمیلیز تھے وہ ایک ساتھ ہر جگہ نظر آئے ہر جگہ وہ مسکراتے ہوئے ساتھ میں ملتے ہوئے نظر آئے اور کہیں نہ کہیں سب کے من میں ایک ہی کشی تھی کہ کم سے کم ان کی سرکار آ رہی ہے کہیں نہ کہیں اب سب کے من میں یہی ہے کہ اگلا منتری کون کس کے پالے میں کون سا منتری منڈل آنے والا ہے ان سب کو لے کر جو میٹنگ ہونے والی ہے شرط پوار ادھو پوار کے بیچ میں ادھو تھاکرے کے بیچ میں اس پر سب کی نگاہیں کہیں نہ کہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ دو مکھ منتری ہوں گے اس پورے سرکار میں ایک ان سی پی سے ہوں گے ایک کانگریس سے ہوں گے ان سی پی میں ابھی اٹکا ہوا ہے معاملہ کی یا تو اس میں اجیت پوار ہو سکتے ہیں یا جین پارٹی لوں گے اجیت پوار واپس آ چکے ہیں لیکن کیا ان کو یہ پدبار دیا جائے گا یا انہیں بی جے پی میں جانے کا کھامیازہ بھوکتنا پڑے گا یہ اب دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا اس کے علاوہ کل ادھو تھاکرے کے ساتھ ساتھ چھے اور لوگ ہوں گے جو کی شپت لیں گے حالانکہ یہ صاف نہیں ہو پایا کہ کس کو کون سا منترالہ ملے گا لیکن اشارہ یہی آ رہا ہے کہ جو گری منترالہ ہے وہ جائے گا ان سی پی کے پاس میں اس کے علاوہ جو پی ڈی 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 ہے وہ جائے گا شپسینہ کے پاس میں ریونیو اور فائننس جو ہے وہ کانگریس کے پاس میں ہو سکتا ہے بہت دنواز منیش منیش مانڈے ہمارے سب بہت داتا جانگری دے رہے تھے لیکن جو راجنیتک حلچل لگاتار چل رہی تھی وہ تھمی ہے لیکن اب سرکار گٹھن کو لے کر اور منترپت کو لے کر حلچلے شروع ہیں تو تمام ویبن راجنیتک دلو کے ورشت نیتا کیا کہتے ہیں سنیں وہ ہمارے پارٹی کے ورشت نیتا ہے اور ہمارے پوار فیمیلی کے پرموک ہے اس کے لیے میں گیا مجھے جانے کا عدی کار ہے فائصلہ بدلنے کا سوال ہی نہیں میں نے جب دیکھا جو ڈیسیسن سپریم کورٹ سے آیا اور سب دیکھنے کے بعد میں نے ریزائن کرنے کا لیا اس کے بارے میں میرے ساتھیوں نے بھی میرے سات بات کی اور پارٹی کے پیلیدروں نے بات کی اور وہ نیت نے نیتا ہے اب لیا اجید پہارش دیا پاور نے نیتا ہے جو ڈیسیسن oynیٹ، پارٹی کنی съscreen رول مسئلہ اور اس میں سے بڑنے کیوں چین ہے رنو نا ہی میرے پارٹی کے پیدے ایمیتん اللیب ک نے کہے جمỗi دیا ہے ب 78 dengan نیتا جو ایک ملک جون لہذا ہے وقت نہیں ہے کل ستڑی راہی شمید کرتے ہیں تو ، جو ستڑی راہ فرصال کی قدر ہے لیسے کام کرنے والا وہ اپنی ساتھ سامی ساتھ سئلے ترین راہ مجھوم در میں جو ساتھ ستڑی راہی شامل میں مجھوم گاورے آپ ڑکیے کہ سرکار تو بنے گی ہی مگر بہت شاری باتیں ہیں کلیر کرنا بہت سارے بندو ہے اس کے اوپر چرچہ ہوگی منشری بند رہی ہے کون کون جا رہا ہے کس کس کا شپن ویدھی ہوگا شواجی پارک پر ہوگا کہاں ہوگا کیسے ہوگا پورٹ فولیوز ہے اس کا بٹوارہ کیسے ہو دان سبا کا ادھاکش کون ہے بات ہے بہت ساری ہے ہم آہستے آہستے جو اس کو سویانے کی کچھ کرے شیو سینہ ادھاکش ادھاکرے کل مکی مندر پت کی شپت لیں گے مہرائش کے ادھاکرے کے بیٹے اور شیو سینہ صرف ادھاک ادھاکرے نے کہا ہے کہ لوگوں کی سیوہ کرنے کا یہ ایک موقع ہے آدھتے تھاکرے سے بات کی ہمارے سووادہ تھا سہل جوشیل مجھے لگتا ہے ہم پہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے لوگوں کی سیوہ کرنے کی اور ایک موقع ہے اور یہیں موقع تو ہم آگے لے کے جائیں گے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ وہ مکی منتری بننے جا رہا ہے آپ کے بھی منتری بننے کی کچھ سپنے ہیں مجھے لگتا ہے آج میں بیدائک بنا ہوں اور سبھی کے آج میں بہت ہی سریل تھا مجھے لگتا ہے اس اندر دالن میں بات کرنے کا بھی ایک موقع ملا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک موقع ہے بڑا موقع ہے کام کریں گے اور جنتا کی سیوہ کریں گے دوسرا ورلی کے لیے کیا کرنا ہے دو سوال تھے ادف تھاگرے کو مکی منتری کے پد تک لے جانے میں سوطردھار سنجے راؤت کو بھی مانا جا رہا ہے ان کے ایک کے بعد ایک بیانوں سے شیف سنہ کو نئی دھار ملی بہراشت کی راجنیتی میں سنجے راؤت کی بھومی کا پر ان سے بات کیا بھاری سب واد داتا اشوک سنگل نے سنجے جی سوطردھار کہیں من او دھا میچ کہیں کیا کہیں آپ کو کچھ نہیں دیکھو دو جمعہ داری ہے وہ میں سنبھال لیتا ہوں آپ اس کو کیا نام دینا ہے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ آپ جو ستردھار کہیا چانا کے یہ سنے پارٹی میں ہم ہمیشہ اتنے سالوں سے یہ سب جمعہ دریہ بالا سب ہمیں دیتے تھے کبھی سکسیس ہوتے تھے کبھی ہار جاتے لیکن ہار جتکی تو رادنیتی میں تیار رکھنی چاہیے لیکن اس بار ہم نے تھان لیا تھا کہ اس بار ہمیں جتنا ہے جتنا ہے اور مہارشتر میں مکھے منتری بنانا ہے یہ لے کر ہی ہم آگے چلے تھے بولتے ہیں نا کہ سر پہ کفن بان کر نکلے تھے تو نکلے اور جد گئے ٹھیک ہے پانچ سال چلے گی سنجے جی سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ پانچ سال نہیں چلے گی اپنے انتر ویروہدوں کے چلتے کیونکہ الگ لگ ویچارداروں کے لوگ ہیں کیسے چل پائے گی سنجے اگر چار پانچ سال چلا پائے تو ان سے یہ آسان ہے بہت یہ جو سرکار ہے ایک دوسرے کے ساتھ سب سے زیادہ ڈائلوگ اور کمیونکیشن کنوں میں ہے میں دیکھ رہا ہوں ایک تو پوار صاحب کا کوئی سوال یہ نہیں اٹھتا ہے اور کانگریس کے جو لوکل نیتا ہے کیونکہ ہمارے دشمن نہیں ہے سالوں سال سے ہمارے مہاراشترہ میں اس وقعر کا ماحول نہیں ہے جو آور راجوں میں ہوتا ہے کہ راج نہیں تیک دل الگ ہے اس کا مطلب ہم ایک دوسرے کے دشمن ہے نہیں مہاراشترہ میں ہم سب لوگ راج کے ہیت کے لیے ایک ساتھ ہمیشہ کام کرتے آئے ہیں مہاراشترہ میں آج جو مہاراشترہ آپ کو دیکھ رہا ہے نا اتنا بڑا سٹیٹ ہے پروگرسی ہوئا ہے دیولپمنٹ ہے یہ چار سال میں نہیں ہوا ہے کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کا اس میں یوگدان ہے یہ شونترہ و چوان جی سے لے کر شروعات پوار تک سبھی نے کام کیا ہے مہاراشترہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جمین پہ کارکرتہ اس گھٹ بندن کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ بیچار دھارہ لگائے کٹر ہندوتو اور سیکلریزم کی بات ہوتی ہے دیکھیں ہندوتو اور وکاس یہ تو الگ باتیں رکھئے کامن مینمم پروگرام منا ہے کامن مینمم پروگرام کے آدھار پر سرکار چلے گی لوگوں کو کیا چاہیے روٹی کپڑا مکان چاہیے روزگار چاہیے ہاں ہیلتھ کے بارے میں سویدہ چاہیے ہم دے دیں گے سب سے انبھاوی سرکار ہو گئی ہے ان سی پی کے تو بڑے بڑے نیتا ہے پندرہ پندرہ سال سرکار چلانے کا انبھاو ہے کانگریس میں ہے ہمارے پاس بھی ہے ادھو تھاکرے بہت ہی سائیب ہی نیتردو ہے ہاں اور باقی پارٹی کا کیا کرنا ہے بھومی کاؤ ہم باہر بیٹ کر کر دیں گے سرکار میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہندو تھو کا جو ایجنڈا تھا وہ ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے نہیں ویچار دھارا ویچار دھارا ہوتی ہے اب یہ اٹل بیاری واشپی پردھان منتری بنے تو کیا ویچار دھارا باجو میں باندھ کر رکھے تھی کیا نہیں نا کامانی منیمم پروگرام پر اٹل بیاری واشپی پردھان منتری بنے تھی اس وقت پی 370 سمان ناگری کانون رام مندر باجو میں رکھا تھا لیکن پارٹی کے ویچار دھارا ہے نا پارٹی کے ویچار دھارا سرکار کی نہیں ہوگی شاید اجید پوار کی کیا بھومی کا رہے گی اجید پوار کی بھی ٹھیک بھومی کا رہے گی وہ بھی ہمارے ہیں اپنے دیکھاؤ گا کتنا بڑا کام کر کے آئے ہے اجید پوار ویدھان سبھا میں شبت لینے کے بعد ویدھائک جوش میں ہیں نسی پی کے ویدھائکوں کا دعویٰ ہے کہ ادھا فتھاگرے کے نترتف میں گڑ بندھن کی سرکار پانچ سال نہیں بلکہ پندرہ سال تک چلے گی اور ستہ کا یہ سمکران لمبے سمیت تک رہے گا دیش بر میں ماحول تیار ہوگا کہ بھول جاؤ ہٹلر کو ہرانا ہے دوسرے مہاید میں جب چرچل کے اوپر بامبنگ ہوا تو سٹیلن تھوڑا شاند بیٹھا تھا لیکن جب سٹیلن کے اوپر بامبنگ ہوا لوگ رستے پہ اترے لیکن چرچل اور روزویل دونوں اس کے مدد کے لئے گئے اور تینینہ ایک نرنہ ہی لیا کہ جب بھی دنیا میں فیسزم اوپر آئے گا تب سب بھول جاؤ ہم کو ایک ہو کے پہلے فیسزم کو ہرانا ہوگا ویسے بھی ہماری ہندو تو آبادی پارٹیوں سے کچھ نفرت ہے نہیں جو پوٹری کیا جاتا ہے اور ہماری ویچار دارہ اب یہ کومن ممنیوم پرگرام کے تحت ابھی جو جو مہاراشتر کے ہیت میں جو جو نرنے لینے چاہیے جو جو کچھ آگے پلان ہونا چاہیے وہ پانچ سال کا نہیں بلکہ دس پاندرہ سال کے حساب سے ہو گیا یا بے روزگاری ہو ایمپلائیمنٹ ہو یہ سارے پرشنے کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے اور یہ سارے تیام یعنی پانچ سال جو پارٹی اکٹا ہے ان کے آئیڈالوجی یہی ہے پورے مہاراشتر کے شیوہ سینک تو خوش آئی ہے لیکن مہاراشتر کے تمام جناتہ جو ہے ان کے دل میں بھی ایک آشت تھی کہ ایک نہ ایک دن عدو جی ٹھاکرے بھی مکہ منتری بننے چاہیے کوئی ایسا میلے نہیں ہے جو نہاراج ہوگا مہاراشتر میں ایک نیا سمیگر آیا ہے لوگوں کے لئے اچھا ہوگا ایسا ہی آشتہ کرتے ہیں بھی بہت چھوٹے سے بریک کے لئے رکھ رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے آج تین